بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تیارے کو بھارت نے چھپاتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے بھارت کا صرف ایک تیارہ مار گرایا تھا اور بھارت نے جھوٹی خبریں پھلاتے ہوئے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی پائلٹ ابھی نندن نے پاکستان کا ایف سکسٹین تیارہ گرایا ہے لیکن پاکستان نے اس کا ثبوت پوری دنیا کو دیا کہ پاکستان کی ایف سکسٹین تیارے ایر فورس میں پورے مجھود ہیں اور اس کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد خود امریکی ٹیم پاکستان میں معاینہ کرنے کے لیے آئی اور انہوں نے جب پاکستانی ایف سکسٹین تیاروں کی گنتی کی تو پاکستانی ایف سکسٹین تیارے پورے تھے جتنے امریکہ نے پاکستان کو دیئے ہیں اس وجہ سے بھی بھارت کو دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا لیکن دوسری طرف بھارت نے روس کو صاف صاف انکار کر دیا ایو تھلٹین تیاروں کی گنتی کرنے سے لیکن آج دو سال بعد بھارت کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تیارے بھارت کے لیے کسی کام کے نہیں بھارت یہ بھی مان چکا ہے کہ پاکستان نے بھارتی ایسیو تھلٹی تیارہ گرایا تھا جو کہ مقبوضہ کشمیر میں گھرا تھا اس بات پر روس نے گسہ دکھاتے ہوئے بھارت کو واضح پیغام دیا ہے کہ بھارت نے فروری دو ہزار انیس کو روسی ٹیم کو ان جہازوں کا معاینہ کرنے سے کیوں روکا تھا اور بھارت آج خود اس تیارے کے قریش ہونے کی تصدیق کر رہا ہے دوستو دراصل بھارت نے روس سے رابطہ کیا ہے کہ وہ ایسیو تھلٹین کے تبادلے میں بھارت کو جدید تیارے دے لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا اور روس نے بھارت کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت پہلے ہی روسی ساکتہ تیاروں کا بیڑا گرب کر چکا ہے اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ بھارت نے روسی ساکتہ ایسیو تھلٹین اور مک ٹونٹی نائن کی مارکٹ کو کتنا گرا دیا ہے جس کی وجہ سے بڑے ملکوں نے ان تیاروں کی کریداری کو بند کر دیا ہے اب روس خود بھی ان تیاروں کو اپگریڈ کرنے پر مجبور ہو گیا ہے بھارت اس وقت روسی ساکتہ کئی تیارے کسی نہ کسی حادثے کا شکار کر چکا ہے جس کی وجہ سے روس کو بھارت پر بڑا گسا ہے پیارے دوستو روس نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اب بھارت کو کوئی نیا تیارہ نہیں ملنے والا آج کی اس اپڈیٹس میں اتنا ہی مزید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جھڑے رہیں ویڈیو پسند آنے کی سرکھ میں اس سے لائک کیجئے گا اور دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اپنے محضبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات